موسیقی اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل قدتم من لسانی افقہو قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو معزز سامین اکرام آج میں جو ویڈیو جو وظیفہ لے کر آپ کی خدرت میں حاضر ہوئی ہوں یہ رمضان و مبارک میں پیر کے دن کے ساتھ خاص وظیفہ ہے اگر آپ یہ وظیفہ پیر کے دن نہ کر سکیں تو آپ آنے والی جمعیرات اور جمعیر کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے خاص ہے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کسی بھی مقصد کے حل کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں رمضان و مبارک کے ان دنوں میں آپ یہ وظائف کر کے اس کا فائدہ حاصل کیجئے پتہ اللہ سے اتنی دعائیں مانگئے اور حاجت کے یہ نفل ادا کر کے آپ اپنی شادی کے مطالق دعا مانگیں مقدمے میں کامیابی ہو قرض کی ادائیگی رہائش کے مطالق کوئی پریشانی ہے یا دشمنوں کے شر سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں کاروبار کی بندش ہے یا جوب کے حصول کے لیے کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے مسائل ہیں غرض کے کوئی بھی جائز مقصد آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل میں ہماری اسلام پڑھنے ہیں میرے سبسکرائبر نہیں ہیں آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میری چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج میری اسلام کو لائک کیجئے آپ اس کے میسنجر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جمعرات پیر اور جمعے کو کرنے والا ایک عمل ہے جو آپ نے حاجت کے دو نفل ادا کر کے کرنا ہے کس طریقے سے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت جبکہ نفل نماز پڑھنے کی ممانیت نہ ہو آپ نے زوال کے وقت کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے دو نفل حاجت کی ادا کرنے ہیں پہلی رکعت میں آپ نے آیت کرسی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں کل ہو اللہ احد صورت الاخلاص کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مسئلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے مسئلہ کسی بھی قسم کا ہو جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں شادی کے مطالق کو کاروبار کے مطالق ہو گھر کے حصول کے مطالق ہو اولاد کے مطالق ہو قرض کی ادائیگی کے مطالق ہو دشمنوں کے شر سے نجات کے مطالق ہو غرض کے کوئی بھی جائز مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اس عمل میں کوئی بھی ناغن نہیں ہونا چاہیے عمل آپ نے کیسے کرنا ہے کہ اب نفل نماز ادا کر لی اب آپ نے گیارہ بار درود شریف اول اور آخر پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو غور سے سنیے اس وظیفہ کو آپ نے 473 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے اپنے مشکل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے وظیفہ یہ ہے یعنی حروف مقتعات ان کے ساتھ آپ نے یہ دو لفظ ملا کر اس وظیفہ کو آپ نے 473 مرتبہ پڑھنا ہے دو نفل ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے سن لیجئے اس کو احتیاط سے آپ نے 473 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعا کرنی ہے اپنے مقصد کو اللہ سے بار بار مانگنا ہے یاد رہے کہ خواتین خاص دنوں میں یہ نہیں پڑھیں گی اس کو دوبارہ سے کرنا بھی ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ آپ نے کر دیا یا جتنے دن بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کیجئے اور اس کو کتنے دن تک کرنا ہے آپ نے اس کو 27 شب تک کرنا ہے یہ وظیفہ آپ نے پہلی جمعہ رات پہلے جمعہ یا پہلے پیر سے شروع کر لیا تو اب آپ نے اس کو 27 شب تک کرنا ہے پھر 27 شب میں جس قدر بھی گڑ گڑا کر اہوزاری کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں کیجئے اور دوسرے دن حسب توفیق کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دیجئے انشاءاللہ مشکل سے مشکل کام خواہ کتنا ہی تک تکلیف دے مسئلہ ہو ضرور حل ہو جائے گا اللہ کی مدد آپ تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ وظیفہ سمجھا گیا ہوگا آپ خود بھی کریں گے اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدرت میں حاضر ہوں گی اس کے علاوہ میرے چینل پر رمضان المبارک کے مہینے کے ہر دن کے وظائف موجود ہیں آپ ان کو بھی کیجئے اپنے رمضان کو وظائف کے ساتھ گزاریے بہت ہی آسان ایسے وظائف ہیں باتین کام کے دوران بھی کر سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے ویڑھ دیں سارا دن اپنا اللہ کے ذکر میں گزاریے اللہ تبارک وطالعہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور آپ سب کے مسائل کو حل فرمائے اللہ تبارک وطالعہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے تمام لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ بیماریوں سے ہم سب محفوظ رکھے امید کرتے ہوں ویڈیو اچھی لگے گی آپ خود بھی کریں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ